کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی آسٹریل وی بولرز نے پاکستان کی پہلی اننگز ایک سو اٹالیس رنز پر سمیٹ دی پنڈی ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سننٹری بنانے والے امام الحق بیس رنز بنا کر آؤٹ سننٹری میکر عبداللہ شفیق تیرہ ازر علی چودہ رنز بنا سکے بابر آزم انتالیس رنز پر آؤٹ فواد عالم صفر حسن علی صفر رزوان چھے فہی مشرف چار رنز بنا کر چلتے بنے شاہین آفریدی نے انیس اور رومان علی نے بیس رنز بنائے پہلی اننگز میں پانچ سو چھپن رنز بنانے والی آسٹریل وی ٹیم نے فالو آن کرانے کے بجائے چار سو آٹھ رنز کی برطری کے ساتھ دوسری اننگز آگے بڑھائی اس کی مجموعی سبقت چار سو تیتالیس رنز ہو گئی ہے جب در کے کھیلیں گے تو یہی ہوگا اس طرح کی وکیڈز بنائیں گے تو کون کھیلنے آئے گا اس طرح کی وکیڈز بنا کر پاکستان نے اپنا امیج خراب کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر کرکٹ سٹار شوئے بختر کا تفسرات کہا کے آسٹریلیا کے فاسٹ بولر نے جان مار کر دکھائی سابق کپتان انظمام الحق کہتے ہیں اگر آپ کی سٹرنٹ سپن ہے تو وکیڈ بھی اس حساب سے بنانی چاہیے تھی تاکہ آسٹریلیا کے لیے مشکلات ہو اس طرح کی وکیڈز سے پاکستان کا امیج اچھا نہیں جا رہا آپ کا ذہن مضبط نہیں آپ منفی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جیت کا تو سوچ ہی نہیں رہے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ 28 مارچ کو ہوگی پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے تاریخ دے دی حکومت کا ستائیس مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چاک پر جرسا کرنے کا اعلان ارقین قومی و صوبائی اسمبلی سینیٹرز اور مقامی ذمہ داران کو ملگیر سطح پر عوام کو متحرک کرنے کی ہدایت پی واقع وزیر اسد عمر نے کہا پی ٹی آئی ذمہ داران ملکی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماع کی تیاری کریں دنیا دیکھیں گی پاکستانی عوام کیسے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ستائیس مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چاک میں انسانوں کا سمندر خیر مقدم کریں گے عمران خان قوم کے اتحاد کی علامت لٹیروں کے لیے قوف کا پیغام ہے کسی کو ملک و قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے مسلم لیگ نونو اور جی ایو آئی فے نے پارٹی کارکنوں کو جی چاک جانے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی رانہ سناؤلہ نے کہا کہ کارکن پارٹی قیادت کی کال کا انتظار کریں ہدایت ملتے ہی چل پڑے ساد رفیق بولے لوگ اکھٹا کرنا ہمیں بھی آتا ہے دیکھتے ہیں کون روکتا ہے لوگوں کے نیوٹرل ہوتے ہی انہیں تکلیف شروع ہو گئی ہے پی بس پارٹی کی نائف صدر شہری رحمان نے کہا عدم اعتماد کے دن ارکان کو جلسے سے گزر کر پارلیمنٹ جانے کی حکومتی دھمکیاں قابل مضمت ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے حکومت تمام جمہوری لکیرے عبور کرنے کو تیار ہے پی ٹی آئی کی کورکمیچی نے عدم اعتماد سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار وزیر آزم کو دے دیا اجلاس خطاب میں وزیر آزم نے کہا ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں عدم اعتماد سے کوئی پنیشانی نہیں صورتحال اتمنان بخش ہے وزیر آزم نے اتحادیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتحادی کہیں نہیں جا رہے حکومت کی قافلیک کو منانے کی ایک اور کوشش وزیر آزم کی آئندار تالیس گھٹے میں چودری برادران سے ملاقات کا امکان تحفظہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی مسلمی قاف حکومت کے ساتھ جائے گی یا خلاف اعلان آج کیے جانے کا امکان حکومت کا دیگر اتحادی ہوں امکو ایم اور بلوچستان عمابی پارٹی سے بھی رابطوں کا ایک اور دور شروع کرنے کا فیصلہ حکومتی اتحادی امکو ایم کا فیصلہ کیا ہوگا خالد مقبول کی قیادت میں امکو ایم کا وفت آج اسلام آباد میں آصف زرداری اور بلاول بٹو سے ملاقات کرے گا قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی ملاقات بھی ہوگی مفاقی وزیر بلگیریہ ریٹائر ایجاز شاکی چودری برادران کے گھر آمد چودری پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات سیاسی صورتحال اور اتحاد کے امور پر بات چیت وزیر آزم کے خلاف تیری کے عدم اعتماد پر نمبر گیم کی کیا پوزیشن ہے اسلام آباد میں آپوزیشن کا اہم مشاورتی جلاس آج ہوگا آصف زرداری بلاول بٹو فضل رحمان شریک ہوں گے اختر منگل اور آپوزیشن کے دیگر قائدین بھی مشاورت پر شریک ہوں گے عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم یقینی بنانے کا جائزہ لیا جائے گا مزیر آزم کے خلاف تیری کے عدم اعتماد پر کسی بھی روکن کو بوٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کو قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ کے شعبہ قانون سازی کی بریفنگ سپیکر کو بتایا گیا کہ آئین کا آرٹیکل سکسی تری ون اے بلکل واضح ہے پارٹی پالیسی کی قلاف ورزی پر بعد میں کر روائی ہو سکے گی سپیکر نے پوچھا پارٹی قیادت کی جانب سے مشکوک عراقین کے نام آئیں تو کیا ایکشن ہو سکتا ہے شعبہ قانون سازی کا کہنا تھا کہ پارٹی چیرمن سے بازابتہ ڈیکلیریشن کے بعد سپیکر کا کردار شروع ہوتا ہے وزارت داخلہ نے سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کو رینجرز کی سیکیٹیریٹی فراہم کر دی شیخ رشید کے بعد اصد عمر نے بھی قافلی کو نشانے پر لے لیا قافلی کو پنجاب کے چند ازلا کی پارٹی قرار دے دیا کہا قافلی چند ازلا نون لیگ جی ٹی روڈ پی پی اندرون سندھ اور ایم کیو ایم شہری سندھ کی جماعت ہے واحد عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر ملک کے کونے کونے میں ہے ایک لیڈر نے پوری قوم اور اداروں کو متحد کر دیا یہی چیز کھٹک رہی ہے شام عمود خریشی بولے آپوزیشن تین کا ٹولہ ہے یہ اتحاد پائیدار نہیں ان کے جمع ہونے کی وجہ عمران خان کا خوف ہے غیر آئینی ہتکنڈوں سے زمیر خریدے جا رہے ہیں تین جوکر کا آخری کھیل تھا اب وہ نظر نہیں آئیں گے تاش کے سارے پتے حکومت کے پاس ہیں آپوزیشن ہاتھ ملتی رہ جائے گی وفاقی وزیر طلعات کی پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ فواہ چودری نے کہا کہ قاف لیگ جی ڈی اے ایم کیو ایم ہمارے اتحاد کا حصہ ہیں اور رہیں گے دیکھتے ہیں آدم اعتماد پر ووٹنگ کی نومت بھی آتی ہے یا نہیں پی ٹی آئی میں کوئی اس موقع پر عمران خان سے غداری نہیں کرے گا تین ارکان میں سے ایک کو سولہ دوسرے کو بیس کرون روپے آفر آئی مسلم لیگ نور کی ترجمان مریم اور انزیب کہتی ہے کرپ ٹولے نے ستائیس مارچ کو جلسے کا اعلان کیا ہے جن کے ایک سو بہتر لوگ پورے نہ ہو وہ ڈی چوک پر دس لاکھ لوگ لانے کا حق ہی نہیں رکھتے آپ دس لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں دس لوگ بھی نہیں آئیں گے آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کو علو پیاز کی قیمتوں سے کوئی سروکار نہیں سیلیکٹڈ وزیر آزم نے عوام میں کھڑے ہو کر غریبوں کا مزاق اڑایا ہے اپنی اردو کا مزاق اڑانے پر بلاول بٹو کا وزیر آزم پر پلٹ کر بار وزیر آزم عمران خان کی اردو کے تلپس کی غلطیوں کی بھرمار پر ممنی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی میمز اور چٹکلوں کی ویڈیوز شیئر کر دی سات تنزیہ تفسرہ کیا وزیر آزم مجھے اردو سکھاتے ہوئے حالیہ جلسوں میں بھی وزیر آزم عمران خان نے متعدد بار بلاول کی اردو کو تنقید کا نشانہ بنایا معروف عالمدین مفتی دقی عثمانی کہتے ہیں سیاسی اختلافات میں اسلامی احکام اور اقدار بری طرح پاعمال ہو رہے ہیں ایک بیان میں انہوں نے سورہ الہجرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ غیبت بدگمانی نہ کرو دوسرے کی ٹو میں نہ رہو اور کسی کا نام بگاڑ کر نہ بلاؤ سندھ میں جلت کی بیماری لمپی سے متاثرہ مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی شرائع اموار ڈھائی فیصد متاثرہ جانوروں کی بڑی تعداد کراچی میں موجود ماہرین کا کہنا ہے کہ متاثرہ جانور کو کاٹنے والے مچھر یا مکھی وائرس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں صوبائی وزیر لائف سٹاک کا کہنا ہے کہ جانوروں کے لیے مچھردانیاں کبھی نہیں خریدی گئیں گوڈ پاکس ویکسین سے لمپی اسکن بیماری میں افاقہ ہوا ہے پنجاب سے گوڈ پاکس ویکسین کی تیس ہزار خوراکیں منگوائی ہیں ایک ہفتے میں چالیس لاکھ مزید خوراکیں درامت کریں گے مویشیوں میں جلد کی بیماری کے سبب مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہیدر آباد میں مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت پانچ سو روپے تک جا پہنچی پشاور میں ایک کلو زندہ مرغی کی قیمت ایک ہفتے کے دوران اکیس روپے بڑھ کر دو سو اکانوے روپے ہو گئی کراچی میں زندہ مرغی کی قیمت بیس روپے اور مرغی کا گوشت پچاس روپے سستا ہو کر چار سو اسی روپے کلو ہو گیا اور لاہور میں ڈاکو سونار سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا چین کر فرار پولیس کے مطابق رانہ ٹاؤن کے سوہا بازار میں موٹسائیکل سوار دوڈ ڈاکو سونار سے کروڑوں روپے مالیت کا دیڑھ کلو سونا چین کر فرار ہو گیا پرانی انارکری میں چوروں نے زیورات کی دکان سے دھائی کروڑ روپے مالیت کے زیورات اور سونا نوٹ لیا